موسیقی آپ نے اسی کتاب نے صفحہ 244 میں یہ اطراف کیا ہے کہ فاکستان کو ایڈمی کود بنانے میں اے احمد کتار راکنہ نے پانچ شخصیات کے ساتھ اس ملک میں بہت ظلم ہوا جس میں آپ نے ذلوکاری بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا اس کو آپ نے عدالتی قتل کرا دیا ہے جرد زیادہ نے ایڈمی پروگرام جائی رکھا اور ایک سادش کے پہت قتل کر دیئے گئے یا شہید کر دیئے گئے اس قتال میں زیادہ کی موت کو آپ نے ایک حادثہ کرا دیا ہے جبکہ بہت سے لوگ اسے اب بھی کنٹو موشف سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے یعنی یہ صرف حادثہ نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ سادش تھی پھر آپ قدیر خان کا راپ نے ذکر کیا کہ واقعی انہیں بڑی تصحیق کا نشانہ بنایا گیا بیرزی بھٹو نے ہماری ایڈمی قوت میں منتق اور ٹھہراؤ کا انسر شامل کیا لیکن دہشتگردی کا شکار ہو گئی دہشتگردی کا وہ شکار ہو گئی بیرزی بھٹو کٹل کر دی گئی میاں نواز سریف کے بارے میں صفحہ تیت سو پیٹانیس پر آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایڈمی دھماکے کر کے بارے کو موصل جواب دیا لیکن آپ سام جنابتر رہے ہیں تو اس کے جواب دوبارہ مجھے جا کریں لیکن پھر سادس کے تہت انہیں اس منصف سے ہٹا دیا گیا آپ نے مقبول بٹ کے کردار کا بہا خوبصورت تذکرہ خواہ ہے میں گوکے کشمیری ہوں اور کشمیری کے جو لوگ ہیں آپ کی اس بات کو اس بیبائی کی کو بہت پسند کرتے ہیں اور مجھے بقائدہ طور پر برطانیہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جنرد صاحب کو ہمارا نہ صرف سلام کہیے بلکہ ان کا شکریہ میں لاکھی دیئے کہ انہوں نے اپنے اس منصف سے پورا نہ صرف فائدہ اٹھایا لیکن ہماری بھی دل جوئی فرمائی اور آج کی اس تاریخی پروگرام میں میرے بہت دوست ہیں دو بوزنیا کے ڈاکٹر ڈاکٹر ایزورت اور ڈاکٹر ایمن انہیں خصوصی طور پر آپ کو سلام بھی بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو انہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ بہت ایک پروفیسر ہیں اور ایک بڑے نامور صرف سکولر ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیگ صاحب کو ہمارا سلام کہیے کہ اگر وہ میزائر نہ ہوتے تو ہم بات دنیا میں نہ ہوتے ہیں تو یہ امانت تھی شاید میں ان کی آپ تک پہنچائی میں رہا تھا جو لیکن آپ نے جو پانچوں کا ذکر کیا آپ نے اس قطاع کے ادل میں نے صحبات بھی بتائی اس ساس سے میں آپ نے مقبول بٹ کے بارے میں جو لکھا انہوں نے کہا کہ اس لئے سزا دی گئی کہ ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے محترمہ فاتحہ کیش خوششی کیونکہ محترمہ فاتحہ جائے لیچن ایجنٹ تھے اور مقبول بٹ کا تعلق وہ کیش خوششی سے تا اس لئے مقبول بٹ کو جو ہے سنین سزا دی گئی ایک فال کے صاحب سے براؤن جنرل ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ پانچ آجوں کا جو ذکر فرمایا ہے ایک حقیقت ہے اور سب آپ کی اس بات کی تائیت فرماتے ہیں کہ آپ نے قوم کی ترجمانی فرمائی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ زیادتیاں کی تاریخ دور جو لکھیں گی لکھیں گی لیکن ہم آپ کے مجھ سے بھی سننا چاہتے ہیں کیونکے بارے میں آپ نے بقایا کہ یہ سننا آپ کا احتجاج ہے جو آپ نے ایک حق پرست جنرل ہونے کی حیثیت سے کیا اور ایک حق پرست پاکستانی ہونے کی حیثیت آپ نے یہ فرمایا اور جس میں نے ارز کیا کہ آپ نے قوم کی ترجمانی فرمایی آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے سر ایک بہت اہم تاریخی ایک ہسٹری ہے آپ نے جب نائن ایون کے بعد امول اللہ ان کو یہ پیغام بھیجا کہ امریکہ ایک بہت بپریوی فیرونی طاقت ہے اور وہ آپ کے ملک کو بہت تحس نحس کر دے گا پہلی عبانستان روشیہ کے مقابلے میں جو ہے بہت سی تباہی کا شکار ہو چکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسامل لادن کو امریکہ کے حوالے کر دے اور آنے والی تباہی سے بچ سکے آپ اور اللہ عمر نے بھی آپ کو کوئی جواب دیا تھا اس حسنے میں تو اس کے لئے تفصیل فرمائی آپ ہم جی میری ملاقات ان سے ہوئی مرہوم جلال الدین حقانی سے جنرل حمید گل کے گھر پہ دعوت پہ انہوں نے مجھے بلایا انہیں بھی تو افغانستان کے جہاد کے حوالے سے بڑی تفصیلی باتیں ہوتی رہیں تو جنرل مرہوم کے حوالے سے میں نے ایک پیغام بھیجا مللہ عمر کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی اپنی بڑی طاقت ہے اور پاکستان بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے یہ افغانستان پہ حملہ کریں گے اور بڑی تباہی آئے گی اس لئے کہ آپ کے پاس فیدائی حملوں سے تحفظ کا تو کوئی سامان ہی نہیں ہے رائیفل و مشین گھن سے آپ نے روسیوں کو ہرایا اور جب آپ کو شٹنگر مل گیا تو آپ نے ان کی ہیلی بون فورس کو ہرا دیا اور اس کے بعد سویٹ اینجن جو ہے ویڈرہ کرنے کے اس نے فیصلہ کر دیا میں نے کہا یہاں صورتحال بڑی مختلف ہے اور اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوا تھا لیکن مرہا اندازہ تھا کہ شاید افغانستان پہ حملہ کرنے میں پاکستان بیش ساتھ دے امریکہ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا میں نے کہا اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر دو افغانستان کے لئے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی تو بہتر ہے کہ آپ واللہ عمر کو بیرہ سلام کہیے بتائیے کہ اگر ممکن ہو تو آپ عسیمہ بن لادن کو حوالے کر دیں ان کے اور اس مصیبت سے اس آفت سے اپنے جان چھڑا لیں ان کا جواب جو آتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک غیور کا ہم کوئی جواب کیسے آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری روایت ہمارے اتار جو ہیں اور ہمارے اصول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے گھر میں امان آئے ہوئے دشمن کے حوالے کریں ہم آخری وقت تک انہیں تحفظ دیں گے جہاں تک ہمیں ممکن ہے دوسری بات کی ہم ہم ریکہ سے کوئی سمجھوتا کر لیں یہ ممکن نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ مملکت افغانستان اسلامی مملکت افغانستان کے خلاف جو کوئی بھی ہاتھ اٹھائے گا ہم پوری قوش سے اس کا مقابلہ کریں گے اللہ کی حمایت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ہی کامیاب ہوگے اللہ نے کبھی اپنے بندوں کو جو اس کے نام پہ اپنی جانوں کی قربانی دینے کیلئے تیار ہوتے ہیں کبھی انہیں ناکام نہیں کرتا ہے تو اسی ایمان اور یقین کے ساتھ ہم ہر طرح کا خطلہ خطلے کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اللہ عمر کی بات ان کے وصولوں ان کے سوچ اور ان کے قدروں کے مطابق کیسی لفظ بلفظ ثابت ہوئی صحیح ثابت ہوئی اسی یقین اور ایمان کو دیکھ کر کے میں نے مشرف کو کہا تھا نائن الیون کے بعد جب مشرف نے اعلان کیا بلکہ یہ تو بری محفل میں کہا تھا اس نے اور وہی پہ میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ وہ حملہ کرے گا افغانستان پہ امریکہ کے ساتھ مل کر تو میں نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہوگی کسی بھی اصول کے تحت کسی بھی قانون کے تحت یہ اجسائی نہیں ہے تمہارا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ ہے کہ تم اس کے ساتھ مل کے اپنے پروسی برادر اسلامی ملک کے خلاف جنگ میں شامل ہوگے یہ ہر طرح سے ہر قانون سے کہ میں مطابق یہ غلط ہے اور اس کے بڑے سنگین نتائج پاکستان پہ آئیں گے میں نے اس کو کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ سمجھدان لوگوں کو دانشوروں کو بلائیں بیٹھیں ان سے بات کریں اور فیصلہ کریں کہ ہمیں جنگ میں آپ شامل نہیں ہوں گے بلکہ افغانستان کا ساتھ دیں گے لیکن ان پہ جو ہے وہ امریکہ کا دباؤ اتنا مہاری تھا ہاوی تھا کہ تیرا کنڈیشن جو امریکہ نے کی تھی ہر ایک کنڈیشن مان لیا انہوں نے اور اس کنڈیشن کے ساتھ افغانستان پہ امریکہ کے ساتھ مل کر کے حملہ کیا یہ بات میں نے مشرف کو بھری محفل میں کہی تھی مشرف نے اپنے بات کو سمجھانے کے لیے اپنے فیصلے کو بتانے کے لیے پہلا بڑی کانفرنس کی جس میں کوئی مل کے ساتھ سانتر لوگ تھے دوسری کانفرنس کی تیسری کانفرنس کی اس میں مجھے بھی بلائے تیسری کانفرنس میں میں نے مل لاؤں ان کو تیسری کانفرنس کی مشرف کو اچھی جارہ سنا دیا میں نے کہا بہت ہی غلط فیصلہ ہے اس کے نتائج بہت تنگین ہوں گے آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اسی کے بعد سے وہ میرا دشمن ہو گیا مگر میرے پاہ تھا کچھ نہیں میرا ادارہ تھا فرنس کا اور یہ گھر تھا تو گھر کے لئے تو پہلے اس نے ایک ٹیم بھیجی ہاؤزنگ ڈرکٹیٹ کی جا کے ڈاپو تو صحیح کے لگتا ہے کہ اس نے زیادہ زمین لے لی مہ غیدہ ٹیم آئی ہاؤزنگ ڈرکٹیٹ سے پیمائش کی تو پیشے والی جو دیوار ہیں اس میں کوئی چھے انچ یا ساتھ انچ کا فرق تھا اور یہ گھر کی پیمائی جو ہے ہاؤزنگ ڈرکٹیٹ نے خود کر کے مجھے دیا تھے میں نے کہا اچھا ہے یہ زمین آپ نے لگای ہے یہ دیوار گیراؤ پولی ڈیوار گیروا ہے مجھے دیواری مجھے دیواری اور کیا تھا میرے پاس کیا تھا مجھے دیواری سب سے بڑی دولت تو مجھے دیواری تو مجھے دیواری جتنے بھی تھی ڈونرلیشت مانوائی ہر کو درایا وہ کیا ہے بن کروا دیا میرا ادارہ جو ہے ڈونیشن پر چلتا تھا جتنے بھی لوگ جو زیادہ دیتے تھے ان کے پاس آگ بھی بھیجا اور درائیا دمکایا تو دائی نے کہ میرے پاس تو کوئی اور انکم تھی نہیں کہ میں چلاتا اس کو تو جب سے فرنس کہہ دارہ بھی بند ہے اور دوسری جو مشکلہ ہی میرے لیے کہ میرے جو ساتھی تھے ڈاکٹر رامان ڈاکٹر جو ہے بلہ کیا نام تھا ان کا بو پلس کامڈور فساد یہ بچاری ایک ایک کر کے اللہ کو چلے گئے تو میرے ورکنگ ہینڈ بھی نہیں رہے تو جب سے ادارہ جو ہے وہ سسپنڈڈ اینیمیشن میں ہے سر یہ کامڈوری کے سامنے ہم اس بات کا آپ سے اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے بچے آپ کا ساتھ رہے ہیں اور ساتھی ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے آج کا پر گرائیں ٹو اسی لیے تھا کہ آپ جو تاریخ کے آمین ہیں آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں آپ کا یہ دکھ ہم سب کا بھی دکھ ہے آپ کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے ایک سیاسی ورکر تھے ایک پاکستان کے ورکر تھے پاکستان بنانے والوں میں سے آپ شابر تھے اس لیے یہ پاکستان آپ کا ہے اور جن لوگوں نے آپ کو دکھ ہو جائے وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ پاکستان آنے کو ترس رہے ہیں لیکن آپ پاکستان میں موجود ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی رہتے ہیں نہ صرف پاکستان کے جو لوگ جہا رہے ہیں ان کے دلوں میں رہتے ہیں بلکہ ہم جیسے لوگ جو کہ راست دار بیل دور بیٹھے ہیں اور اس کیمرے کے تواصل سے جو لوگ آپ کو دیکھیں گے جو کہ باہرین بیلو میں ملک میں کینٹا امریکہ میں ہیں آپ ان کے دلوں میں بھی رہتے ہیں انشاءاللہ یہ تاریخ نے فیصلہ دیا اس بات کا میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوڑا سائی کور گار فوت کے برے نمبر چیف رہے ہیں فوت کے ساتھ آپ کے خیال میں آج جنگ کی جو رہی تحرم جو مجھ سے کچھ مختلف ہے خاص کر ہائیبر جنگ کے خد و خال کیا ہے ہائیبر جنگ جو ہے اس کے خد و خال کیا ہے یہ اس کی خوبی ہے یہ کہ اس کو ڈسکرائب کرنا بڑا مشکل ہے جو طریقہ جو نئی چی جو نئے ہتھیار جو نئی انمنشن آپ کے ہاتھ آجائے آپ اس کو استعمال کرے یعنی نون اننون جو نئی چیز انمنٹ ہوتی رہتی ہے اس میں آج کل ترہتر جو ہے وہ آئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ کام ہے اور اس طرح سے جو نئی آج کل چیزیں آ رہی ہیں پہنچ کے اندر مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ہماری فوج بھی سٹپ بائی سٹپ جیسے ابھی میں نے چند دین پہلے پڑا کے انڈیا نے بھی کچھ آوٹر اسپیس میں بنایا ہے پاکستان نے بھی کچھ آوٹر اسپیس میں بنایا ہے سٹپ بھی کچھ ایک بنایا ہے اسی ہی طرح سے مختلف شئیزیں آتی رہتی ہیں جن کا کاؤنٹر فوج misاہاللہ اس کب اک بنیادی کام یہ ہوتا ہے اس کے انٹیلیجنس اے دارے مل کر کے اس طرح کے جو دائی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے کہ ہماری سیکوریٹی کو کوئی نقصان پہنچنے کو اندازہ ہو پہلے ہی سے اس کا صدیباب کہ ہم پہ حملہ ہوا حملہ کرنے سے پہلے اس کا ہم جواب دینے کی صلاحیت پیدا کر دیں الحمدللہ اس لحاظ سے فوج میں پہنچ کے ہمیں بلکہ کہوں گا پاکستان ایئر فورس پاکستان نیوی سب اس دور میں رہتے ہیں کہ کون کس سے آگے نکل جائے گے دشمن کے جو ہے کوئی ایسا وار ہم پہ ہو کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہو صاحب حافظ سوال آپ سے آپ کے خیال میں پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی ابتری کا ذمہ دار قوم ہے اور اس سے نکلنے کیلئے آپ کیا مشرع دیں گے کیا رہا آپ کے سامنے ہیں آپ فرمائیے قوم آپ کا جواب سننے کی منتظر ہے دیکھیں بھائیں پاکستان جیسے اللہ تعالی کچھ بچوں کو پیدا کرتا ہے تو ان کے اندر ایک شروعی سے کوئی بیماری ہوتی ہے جینیٹک ڈیفیکٹ ہوتا ہے کسی کو تھریشیمیہ ہے کسی کو ہارٹ ان دے بھول ہے وہ بیچارہ ساری زندگی کسی کو فالی جائے اسی میں مر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جینیٹک ڈیفیکٹ اللہ تعالی نے اس ڈیفیکٹ کے ساتھ اس بندے کو پیدا کیا ہے اور وہ آخری وقت تک اسی طرح سے میں آپ کے سوال کا جب جواب سوچتا رہا ہوں پہلے بھی تو جو بات میری زہن میں آئی ہے وہ میں آپ کو بھی دوں گا اور کاند صاحب کو بھی کہ آپ بھی سوچیں گے یہ میری سوچ صحیح ہے کی نہیں کسی بھی نیشن سٹیٹ یعنی ایک قوم ایک سٹیٹ کہ اس کو مضبوط تو توانہ ہونے کے لیے چند بنیادی جو قوتیں ہیں ان کا ہونا ضروری ہے یا کہہ دیں جو پیلرس ہیں کہ ان کا ہونا ضروری ہے ایک ہے سیاسی نظام وہ بہت مستقب مضبوط ہونا چاہیے سیاسی نظام سب سے امپورٹن دوسرا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو کامپیٹنٹ ہو تیسرا ہے کہ ہماری شیویل ایڈمینسٹریشن سرویسز وہ بھی کامپیٹنٹ ہو چوترا ہے کہ ہماری افواج مضبوط ہوں اور باہر کے خطرات سے ہم کو تحفظ مہیا کرسکے یہ چارل ایلیمنٹ جو بہت ہی اہم ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں جو ہم انیلیز کرتے ہیں تو میرے تذہر میں ہمارے ساتھ جو پاکستان کی پیدائش کے بعد جو ہمیں جنیٹک ڈیفیکٹ ملا ہے اس سے ہمیں کوئی شدار چھٹکارہ نصیب نہیں ہے نظر میں ذر نہیں یاد چار چیزیں میں نے گلوائی سیاسی نظام ہمارا ہماری عدلیہ ہمارا انتظامیہ ہماری فاوی بیٹ گراؤنڈ میں یہاں پہ اگر جائیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ انہی چار ہمارے اداروں کے ہاتھوں میں ہماری قوم کھیل رہی اور حقیقت ہے کہ یہی چار کا قوت ہے کہ جو کسی بھی نیشن اسٹریٹ کو ایک مضبوط قوم بناتے ہیں ہمارا سیاسی نظام ہمارا انتظام جوڈی شایئی ہمارا انتظامیہ ہمارا بدنسی بھی ہماری یہ کہلے ہیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو ان چار میں سے کیا ہمارے پاس تھا اور کیا نہیں تھا ہمارا سیاسی نظام کہا تھا جب ہم پاکستان وجود میں آیا ہے کوئی بنا بنایا چیز انگریزوں نے ہمیں نہیں دے دیا ان کا تو طاقت کا نظام تھا وہ چلتا تھا پاکستان بننے کے بعد ہمارے کیا سیاسی سٹرکچر ملا ٹوٹا فوٹا ہمارے جو بڑے قائد تھے ہوں تو سردوں کے پاس تھے قائد آزم چلے گئے لیاقت علی چلے گئے باقی اپنے شیاسی چلے گئے ایک دو جو رہ گئے تھے وہ ایش پاکستان میں رہ گئے یہاں جو آج کا پاکستان ہے پنجاب میں یونینش گورنمنٹ تھی نوی ایپ پی میں کانگریز گورنمنٹ تھی بلوچستان میں گورنڈر رول تھا سندھ میں سید مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہمارا آگر آپ غور کریں تو سب سے کمزور جو ہے ادارہ وہ ہمارا سیاسی ادارہ اور آج تک کمزور ہے اس کے ایک وجہ اور بھی ہے تین دوسرے جو ادارے جن کے میں نے فکر کیا ہے ہماری عدلیہ ہماری فور ہماری انتظامیہ دیر سو سال تک انہوں نے حکومت برطانیہ کو اپنے پیروں پر کھلا رکھا وہی تجربہ لیے ہوئے یہ آگے پاکستان کو سمال لیا اور پہلے دن پاکستان کی قسمت کا جو فیصلہ ہوا وہ کشنے کیا ہے سکندر مرزا نے اس نے ایوب ہاں کو لا کے بٹھا دیا اسے ازازی جنرل بھی بنا گیا تھا اسے ازازی جنرل کا ادارہ بھی تو دیا گیا اس کو ڈیفنچ بینیسٹر بنایا یعنی ہماری ان تین قوتوں میں سے فوج کو اقترار دے گیا اس وقت یہاں تک فوج یا انتظامیہ یا ادلیہ یہ سب مل کر کے ہمارے سیاسی جو ہے یہ جگرناٹ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہیں ہوں سنا ہے آپ نے بھی فوج جب کہے گے تو وہی پرامیسٹر بنے گا ادلیہ جب آئے گے کرے گے تو یہ ہوگا یہ پچھلے جو ہے چند سالوں سے ہو رہا ہے عمران خان یہ سب تماشا ہے انہی تین طاقتوں کی گیز ہماری فوج تماشا بنی ہوئی ہے میں صحیح ہے کہ نہیں یعنی صلاحیت ہوتی ہے ہمیں پانچ بندے ہم بٹھیں اور اللہ ہمیں کوئی ذمہ داری دے اس میں سے ایک دو تین بہت قابل ہیں اور دو میں قابل نہیں تو جو تین ہیں وہی کامیاب ہوں گے یہ تین طاقت ہیں ہماری عدلیہ ہماری فوج ہماری انتظامیہ ڈیر سو سال انہوں نے حکومت بطانیہ کو اپنے اس ملک میں قائم رکھا مضبوط و قائم اسی تجربے کے ساتھ پاکستان کو ٹیک آور کر لیا انہوں نے یہ ہے جنیٹک ڈیفیکٹ شیاسدان ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں مسئلہ پان یہی کر رہے ہیں عملیوں کے اپنے کون نچارہ آپ دیکھ لیئے یہ بٹو کے کشنے فانچی دیئے کن لوگوں نے مل کر کے لیاقت اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایوب خان دس سال رہے دس سال گیا رہے وہ رہے جاولہق رہے مشرف نے کیا آشر کیا سیاسدان ان کی خدمت کرتے رہے تو یہ جو ہے ہمارا جنیٹک ڈیفیکٹ کہ ان چار طاقتوں میں سے ایک جو سب سے اہم طاقت ہے سیاسی نظام ہمارا ڈاما دول ہے اس کو مستقم کرنے کا موقعی نہیں دیا جاتا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئیو پود آئی ہے سیاستدانوں کی عمران ہاں کی شکل میں یہ کون ہے کون نہیں ہے جو سب سے تو آپ کو سب کو ہم کو جائیں گالیاں پاڑنے شروع ہو جائیں میں نے چکر گیا تھا بات دے کسی اور دل شروع میں اپنی طرف سے آرفا مظفر کی طرف سے یہ آواز کے پوری دارے کی طرف سے آپ کا اظہر ممنون ہوں کہ آپ نے بہت مقبی دیا آپ نے بہت ماری حوصلہ زائی بھی فرمائی اور میں بالخصوص اسی حوالے سے اپنے محترم بھائی جنرل علامستوہ صاحب کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں کہ ان کے توسر سے ہمیں آج یہ نادر موقع ملا اور مجھے اس باق کی کوری اللہ تعالی سے یہ عبید بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ آج کا جو تاریخی انترویو جو ہم نے جنرل صاحب سے دیا اور انہیں کچھ قرید کے کچھ لیدانی کوشش کی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل جوا ہے اس کی روشن میں اپنے اللہ حمل تیار کرے اور یہ وہ جو پاکستان اس کے لیے جنرل صاحب نے بھی مہد کی ہم سم بھی مہد کی ہمارے کوربانیانی اس پاکستان کو ہمیں کیسے نیج پر لیگے کہ جس کا خواب مہارے ایک آئر نے جناب آدود کے لیوارے جنرل علامستوہ مرانے والے جنرل دیکھا ہے یہ اپنے زندگی بر سے شرمدار تابد ہوتے ہو دیکھے میں ایک تفاہ پھر سے آپ کا بہت شکر بزار دیکھا بہت شکر بزار دیکھا بہت شکر بزار دیکھا موسیقی